اسلام علیکم یہ ہمارے پاس ویب سائٹ ہے مائنڈ ڈین پکچرز اس میں بہت کمال کی پکچرز موجود ہیں اور انہیں ہم جو ہے اپنی ویب سائٹ پر کس طرح سے لگا سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر آپ یہ ایک ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کٹ اپ کا پیج ہے اور اس پر یہ ویلکم پیج ہے اور یہ ایمیج لگی ہوئی ہے اور یہ مائنڈ ڈین کی پکچرز ہے اور اسی طرح سے یہاں پر آپشنز آ جاتے ہیں پھر سے شیئر کرنے کا ایمیج کرنے کا اور یہ نیچے ٹیکس وغیرہ سارا کچھ یہ ایسٹی ایمل کی فائل ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اسے کس طرح سے ایسٹی ایمل میں ایمپورٹ کرتے ہیں ایمیج کرتے ہیں اور یہاں سے ہم کوئی بھی پکچر لے لیتے ہیں یہ پکچر لے لی اس کو جیسے اوپن کریں گے یہاں پر آ جاتا ہے یہ اس کے سارے ٹیکس وغیرہ کے کس نے فوٹو بنائی ہے اور اس کے لائسنس ٹائپ کیا ہے تو یہاں پر ہمیں ایمبیڈ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایک تو آپ کو کوپی رائٹ ایشو نہیں آئے گا کبھی بھی کیونکہ آپ نے اس ویب سیٹ کو ایمبیڈ کیا ہوا ہے تو اس کا ایشو نہیں آتا اور وہ پکچر اس ویب سیٹ کے ساتھ لنک ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس یہ ایمبیڈ کا آپشن تھا اس کے بعد یہاں پر شیئر کے بٹن پر آئیں گے دن ہمارے پاس یہ ایمبیڈ کا کوڈ ہے یہاں پر کلک کریں گے یہ کوڈ شو ہو جائے گا دن آپ نے کلک کرنا ہے کوپیڈ کوڈ پر یہ کوپیڈ کوڈ ہو گیا اور یہ ہمارے پاس جو ہے ایشو ایمبیڈ کی فائل ہے پہلے ہم ایشو ایمبیڈ کا ٹیگ لے لیتے ہیں here is an example picture اور اس کے بعد بیسے تو ہم یہاں پر جو ہم نے کوپی کیا ہوا ہے کوڈ وہ ہے سکریپٹ کا ٹائپ اور اسکریپٹ کا ٹائپ جو موسٹلی یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے head میں یا body کے end میں لیکن یہاں پر یہ جو اسکریپٹ کا ٹائپ ہے یہ pictures کے لیے ہے ہم اسے وہاں پر استعمال کریں گے اسکریپٹ کے ٹائپ کو جہاں پر ہمیں ضرورت ہے image کی for example یہاں پر ضرورت ہے اس کو save کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پس یہ image آ دے گے اور یہ image جیسے آئے گی یہاں پر share کا button بھی آ دے گا جو اس کی title وغیرہ تھا جو اس کی description تھی وہ ساری آ گئی ہے اور اسی طرح سے اگر کوئی اور ایک image ہم لے لیں یہاں پر آتے ہیں اور کوئی اور image دیکھتے ہیں یہ ایک elephant کی picture ہے embed کے button پر آئیں گے then share کے button پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے copy code کو لیں then یہاں پر آ کے ہم دوبارہ سے کچھ title جو بھی text وغیرہ آپ use کرنا چاہتے ہیں یہاں پر text وغیرہ آئے گا آپ کا تو اس کے بعد یہاں پر وہ code paste کرتے ہیں یہ paste کر دیا ہے اور یہاں پر یہ image آ دی تو اس طرح سے آپ جتنی بھی mine done pictures کی photos ہیں ان سب کو embed کر سکتے ہیں اپنی HTML کے اندر اور اس کا جتنا بھی text ہوگا اور share کے options ہوں گے وہ سارے یہاں پر آ جائیں گے